مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اللہ کہتے ہیں میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا لِيَبَلُوَكُمْ وَاللَّهَ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے تو ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہوا یہ آزمائش ہے کہ ہم میں اچھا بن کے کون دنیا سے جاتا ہے اور برا بن کے کون دنیا سے جاتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آئیے آپ حضرات کے یہ ہماری آزمائش ہے اب اس کا ایک طریقہ وہ تھا جو پہلے مذاہب نے اختیار کیا اچھا بننے کے لیے انہوں نے کہا کہ دنیا کو چھوڑ دو جنگلوں میں نکل جاؤ اور جا کے اللہ کی عبادت کیا کرو جو جتنی زیادہ عبادت کرے گا آخرت میں اس کا مقام اتنا ہی اوچھا ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھی گائیڈ کیا کہ اچھے کی دیفینیشن یہ نہیں ہے کہ تم دنیا چھوڑ کے کہاں نکل جاؤ جنگلوں میں یا چوبیس گھنٹے کے لیے مسجدوں میں جا کے بیٹھ جاؤ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا لا رہبانیت فلسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کچھ چھوڑنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے جس شعبے سے تم متعلق ہو اسی میں ایکسیلنسی پیدا کرو اسی میں اچھا بننے کی کوشش کرو میں اکثر ایک واقعہ لوگوں کو بتاتا ہوں کسی میڈیکل کالج میں ایک لڑکا پڑھ رہا تھا اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام میں میڈیکل کالج میں پڑھنے کی کیا فضیلت ہے بھئی اسلام میں نماز کی فضیلت ملتی ہے نا لوگ نماز پڑھتے ہیں اسلام میں حج کی فضیلت ہے یا نہیں ہے حج کرتے ہیں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے اسلام میں جہاد کی فضیلت ہے بورڈر پہ لڑتے ہیں جا کے تو میڈیکل کالج کی کیا فضیلت ہے اسلام انہیں کہا مجھے تو کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایم بی بی ایس کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا اے بھئی تو میں کیوں پڑھوں میں نے ان سے کہا جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچائی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر اس فہرس میں داخل نہیں ہے ڈاکٹر اگر ایمانداری کے ساتھ پڑھے اور ایمانداری کے ساتھ علاج کرے تو اپنی موت سے پہلے پہلے وہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کا ذریعہ بنتا ہے تو اسلام نے آپ کو میڈیکل کالیج میں پڑھنے سے نہیں روکا اسلام نے آپ کو کیا کہا ہے کہ اگر آپ میڈیکل کالیج میں پڑھ رہے ہیں تو یہاں آپ کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے آپ کا مقصد انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے کل میرا بیان تھا کہ یونیورسٹی میں ایک انسٹیٹیوٹ میں جہاں طلبہ زیادہ تر اے سی سی یہ کر رہے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں نا پاکستان تو وہ مجھے کہنے لگے ایک سوال ان کے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس کی کیا فضیلتیں میں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بادشاہ نے بلایا جو کہ غیر مسلم بادشاہ تھا یوسف علیہ السلام سے جب خوش ہوا وہ اور اس نے کہا کہ میں آپ کو کوئی اہدہ دینا چاہتا ہوں تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اجعلنی علا خزائین الارض آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں غیر مسلم ریاست ہے اس میں اللہ کا ایک پیغمبر درخواست کیا کر رہے ہیں کہ مجھے آپ کیا بنا دیں خزیر خزانہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک مدرسہ بنا کے دے دیں یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک مسجد بنا کے دے دیں یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے ایک حجرہ بنا کے دے دیں جہاں بیٹھ کے میں اللہ اللہ کیا کروں اللہ کی عبادت کیا کروں مدرسے کی اہمیت اپنی جگہ مسلم مسجد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک وزارت مانگ رہے ہیں وہ بھی ایک مشرق سے غیر مسلم سے اور یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر جن پر پوری صورت نازل ہوئی قرآن میں کوئی کمپلیٹلی ایسی صورت نہیں ہے سورہ یوسف کے علاوہ جس میں پور ایک پیغمبر کا اے ٹو زٹ پورا واقعہ ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہو سوائے سورہ یوسف کے اتنے جلیل القدر پیغمبر اور غیر مسلم ریاست غیر مسلم بادشاہ اس سے ریکویسٹ کیا کر رہے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے مجھے وزارت چاہیے اور وزارت بھی کونسی مجھے وزیر خزانہ بنائے آپ اگر اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور ہوتا رہبانیت تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ چھوڑ چھاڑ کے بعد سب کچھ چھوڑ لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہبی بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو تو یوسف علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں وہ کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں غیر مسلم بادشاہ سے کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں کیوں اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ مصر میں قہد پڑھنے والا ہے آپ کو معلوم ہے جب قہد پڑھتا ہے تو ملکی ایکانومی دھڑام سے نیچے کی طرف جاتی ہے ایسے موقع پہ سب سے زیادہ ویلیو وزیر خزانہ کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کیا خیال ہے وی یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں ایک ایسا فرد اس کنٹری میں بنوں کہ میری ویلیو یہاں سب سے زیادہ ہوگی کیوں جب میرا مقام یہاں سب سے زیادہ ہوگا میری ویلیو یہاں سب سے زیادہ ہوگی تو سب سے زیادہ بات کس کی سنی جائے گی میری بات سنی جائے گی تو اس کے لئے یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا بادشاہ سے کہا کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں ہمارے ہاں بھی یہ ریکویسٹ ہوتی ہے وزیر آزم سے صدر مملکہ سے کہ مجھے وزیر آزم خزانہ بنا دیں کیوں بنا دیں بھئی میرے مامو بھی وزیر خزانہ تھے اس لئے بنا دیں میرے چاچو بھی وزیر خزانہ تھے اس لئے بنا دیں اس طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں یوسف علیہ السلام نے جب یہ ریکویسٹ کی نا کہ مجھے وزیر خزانہ بنائے تو اس کی دلیل بھی آگے پیش کی دلیل میں یہ نہیں کہا میں چونکہ اللہ کا سچا پیغمبر ہوں میں بہت نیک ہوں یہ نہیں دلیل دی انہوں نے فرمایا کہ وزیر خزانہ کے لئے جو علم چاہیے نا اکاؤنٹنگ کا وہ علم میں پہلے سے جانتا ہوں وزیر خزانہ میں دو کوالیٹی کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک ایسا نہ ہو کہ وہی خزانے خالی کرنا شروع کر دیں آپ کسی کے پاس اپنا پرس رکھواتے ہیں بٹوہ رکھواتے ہیں جس میں سو روپے پڑے ہوئے ہوں تو پہلے یہ اتمنان ہوتا ہے نا کہ یہ میرا پرس اس سے محفوظ رہے گا کم از کم تو ہمارے ہاں وزیر خزانہ جب بنایا جاتا ہے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ خزانہ وزیر خزانہ سے بھی محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا تو یوسف علیہ السلام نے کہا حفیظون سب سے پہلی بات یہ کہ میں ایماندار ہوں دیانتدار ہوں میں خزانوں میں خیانت نہیں کروں گا دوسری دلیل یوسف علیہ السلام نے یہ دی علیم میں یہ علم بھی جانتا ہوں کہ جب ملکی ایکانومی دھڑام سے نیچے جائے گی تو اس ایکانومی کو اسٹیبل کیسے رکھنا ہے یہ علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے تو دو قابلیتیں تھی یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے ان دو ایبیلیٹیز اور دو قابلیت کو پیش کر کے یہ مطالبہ کیا کہ آپ مجھے ملک کے خزانے میرے حوالے کر دیں یوسف علیہ السلام کا حدف کیا تھا قرآن کی اس آیت جو اس زمانے میں جو بھی آسمانی کتاب تھی لِيَبْلُواكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُوا مَلَا اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر میں وزیر خزانہ بن گیا اس کنٹری کے اندر تو میں جتنا اچھا وزیر خزانہ بن کے اللہ کی نظر میں اچھا بن سکتا ہوں اچھا عمل کر سکتا ہوں وزیر خزانہ بنے وغیر میں اتنا اچھا اللہ کی نظر میں نہیں بن سکتا سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے اب آپ کہیں گے یاری وزیر خزانہ وزارت کا عہدہ قبول کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں اور مقصد کیا ہے اللہ کو رازی کرتا کیوں یوسف علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر یہ کنٹری یہ ملک کسی ناہل کے ہاتھ میں چلا گیا تو جب مصر میں سات سال قہد پڑے گا تو کنٹری کا بیڑا غرق ہو جائے لوگ بھوک سے مریں گے یہ بھی مریں گے اور ان کے اردگرد جتنے لوگ ہیں وہ بھی مر جائیں گے بھوک سے یوسف علیہ السلام نے اس کنٹری کے لوگوں کو اور انسانیت کو بھوک سے مرنے سے بچانے کے لیے سارے خزانے کس کے ہاتھ میں لے لیے اپنے ہاتھ خواب آیا تھا نا مصر کے بادشاہ کو کہ میں نے سات موٹی گائے دیکھی ہیں جو سات دبلی گائےوں کو کھا رہی ہیں خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی کہ سات سال تو مصر میں بارشیں ہوں گی اس کے بعد سات سال کے لیے قہد پڑ جائے گا تو آپ کو پہلے سے اسطنا سٹور کرنا ہے فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے کہ مصر وہ سات سال آفیت کے ساتھ گزار لے اور دنیا کی مدد بھی کرے جب یوسف علیہ السلام مصر میں وزیر خزانہ بنے ہیں تو نا صرف یہ کہ مصر میں لوگ بھوک سے مرنے سے بچے بلکہ پوری دنیا سے تاجروں نے رابطہ کیا لوگوں نے رابطہ کیا بھئی اس وقت مصر کی گورنمنٹ ایسی ہے جن کے گودام گندم سے بھرے ہوئے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی راشن نہیں مل رہا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے کنٹری کو بچایا بھی اور دوسرے ملکوں کی مدد بھی کی ایک پیغمبر کی صیرت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ اچھا بننے کے لیے آپ کو کوئی شعبہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس شعبے میں آپ اپنی نیت اچھی کر لیں تو آپ کا شمار اللہ کی نظر میں اچھے لوگوں میں ہو جائے گا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بھئی آپ یہاں پڑھ رہے ہیں یہاں شریعت کا حکم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ تباہی بربادی ہے قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو حق پورا لیتے ہیں جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ پر یہاں ملک اور قوم کے وسائل خرش ہو رہے ہیں یہ آپ حق ہے جو لے رہے ہیں لیکن قوم آپ سے بھی مطالبہ کرتی ہے کہ جس بیسز پر آپ کو یہاں آپ پر جو وسائل خرش ہو رہے ہیں آپ ان میعارات پر پورا اتر کے دکھائیں اگر آپ اس میعار پر پورا نہیں اترتے آپ محنت میں سسی کرتے ہیں آپ لوگ کو فالو نہیں کرتے آپ تیچرز کا احترام نہیں کرتے اس کا مطلب اپنا حق لینے کی باری میں آپ تیز ہیں لیکن حق دینے کی باری میں آپ کیا کر رہے ہیں گڑ بڑ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی زندگی کا یہ حدف بنانا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں کیوں اور قرآن نے کیا کہا ہے آپ کی آزمائش ہے کہ کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون میرے سامنے برا بن کے آتا ہے موسیقی 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 موسیقی